بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود اسلام اور ان کی آل پر السلام علیکم کیسے ہیں آپ بھی بس میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ فورڈ ڈائریز آج میں نے جو ریسپی بنانے لگی ہوں وہ ہے حلیم جو حلیم میں جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے رکھی ہوئی اور میں آپ کو اس کی کونٹیٹی بتاتی ہوں کہ کتنے کتنے آپ نے لینی ہے اگر تو آپ کے زیادہ فرد ہے تو ان کو بھڑکے بنا سکتے ہیں اگر جو چھوٹی فیملی ہے تو وہ اس سے ریسپی کو فول کریں جی یہ 1x3 cup ڈلی ہے 1x3 cup جو ہے وہ موں کی ڈال ہے 1x3 cup جو ہے مصور کی ڈال ہے یہ 1x3 cup جو ہے وہ مصور کی ڈال ہے یہ 1x5kg جو ہے ڈال ہے چکن ہے یہ سپائیسی ہے یہ ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہلتی ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون کالی مرچیں ہیں ایک ٹی سپون ریڈ مرچیں ہیں چھے سبزل ہلتی ہیں اور سات لوگیں ہیں ان کو نپیس کے پودر فارم میں کر لینا ہے یہ ایک ٹی سپون جو ہے لسن ہے دو میڈیم پیاز ہیں ان ساری ڈالوں کو رات بار بھگو دینا ہے پھر صبح اٹھ کے ان کو پھر ایک جگ بھار کے ہلکی آنچ پہ پکنا رکھ دینا ہے دس بارہ منٹ تک اسے پکانا جب تک یہ ساری ڈالے اور جو چاوال ہے وہ اچھی طرح گھڑنا جائے جی میں نے وہ جو ڈالے بھگوئی تھی اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور پھر پاکے اس شکل میں ہو گئی ہیں اب ان ساری ڈالوں کو میں نے پھر بلند کر دینا ہے اور پیسٹ کی صورت میں کر لینا ہے جی یہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اور اس میں میں نے یہ والا جو چمچ ہے اسے میں نے ڈیڑھ چمچ نا تیل کا لی ہے اور یہ میں نے پیاز کٹ لی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی جب یہ لائٹ براؤن ہوئے گا تو اس میں پھر میں نے ڈال لیں یہ اس لئے میں نے تیل کم ڈالا ہے کیونکہ اس کا موجود کر دیا جب تیار ہوجاتے گی ہلیم تو ٹڑکا شکل بھی لگانا ہے آج پک اپ دو ریوووز یہ پیاز براون ہوگئی ہے اب اس میں گوست میں اٹھانے لگئے لسن کا پیس پتایا تھا وہ اس میں ایڈ کرنے لیکن جب یہ بون جائے تو اس میں پھر مسائلے میں ڈھائی 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 ٹھائی ڈھائی 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 � جی بھی بس یہ اب جو چکن ہے بھونکے تھوڑا سا رکھ ہو گیا لائٹ گون اب یہ اس میں جو یہ سپائسیز ہیں وہ میں اب دالنے لگی ہوں یہ سوکا دلیاں میں بتانا بھول گئی تھی وہ ایک تی سپون ہے جی جو زیرا لانگ اور سبس لچی جو میں نے بتائے تھے ان کو پوڑر فارم میں کھا لیں بسم اللہ رحمہ جی جی جتری بھی آپ کو میں نے بتائے تھے وہ سب اس میں میں نے ڈاگ دیں گے اس میں میں نے اب چار کپ پانی جو ہے اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے اور گوشت آپ نے بغیر ہڈی کے لینا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ گل جائے اور اچھی طرح میش ہو جائے اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک گوشت سے چلانا گل جائے اسے 10-12 منٹ تک پکنے دینا ہے ہلکی آنچ پر نہ اتنی ہلکی ہو نہ اتنی تیز درمیانی آنچ میں پکانا کہ گل جائے گوشت اچھی طرح جی یہ جو ڈالیں ہیں جو میں نے رات بار وہ گوئی تھی اسے میں نے انہیں پکا لیا ہے یہ اچھی طرح گل گئی تھی اب اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس فوم میں لائیوں میں ایسے نہ بلکل ان کو نہ یک جان کر لینا ہے اور گوشت جو میں نے رکھا ہے وہ اچھی طرح جب گل جائے گا اس کے نہ الیدہ الیدہ پتلے پتلے سے ریشے کر لینا ہے یا گوٹنے سے یا اگر آپ کے پاس گوٹنا نہیں ہے تو آپ مدانی لے لیں اور اچھی طرح اسے نہ گوٹا لگائیں کہ جو گوشت ہے وہ ڈالوں میں اچھی طرح یک جان ہو جائے جی یہ گوشت گل گیا ہے اب اسے میں نے کھلے برطن میں ڈال لیا ہے اور اب اس کا میں ریشہ ریشہ کروں گی تو پھر اس میں ڈال کے اور ڈالے ڈال دوں گی وہ گوٹنے کے ساتھ گوٹ دوں گی جی میں اس شکل میں ہو گیا چکن کو میں نے اچھی طرح اسے میچ کر لیا ہے اب میں اس کو ہانڈی میں ڈالوں گی بسم اللہ رفنان دے یہ جو ڈالیں میں نے بلند کی تھی اب آج سا آج سا اس میں ایڈ کرنی ہے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم ملکہ 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 اس کو بس چمچہ ہلاتے رہنا ہے کہ نیچے نہ لگے دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اس طرح اس شکر میں آ رہی ہے اس کو 35 منٹ تک اس کو نہ بس پکانا ہے جب یہ بلبلے آنے شروع ہو جائیں تو پھر اسے چولے سے ہٹا دینا ہے دیکھیں کیسے جو ہے یک جان ہو گئے بیچ میں ڈال کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے میری حلیب تیار ہو گئی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ بڑے مزے کی ساتھ کھائی جاتی ہے کئی لوگ اسے چار مسالہ ڈال کے کھاتے ہیں اور نان کے ساتھ تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور میرے بچوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے مزے کی لگتی ہے اور شوک سے کھاتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ٹرائی کر کے بتائے گا کہ کیسے بنیں موسیقی موسیقی